جلد ہی آپ کا شیری مجموعہ جلالپور سے شایع ہوگا انشاءاللہ آج ہی شایع ہو جاتا اور یہیں شایع جلالپور انشاءاللہ انشاءاللہ شایع ہوگا نعرہ حیدری حضرات قابل مبارک باد ہیں حضرات مومنین کرام شورہ کرام علماء کرام یہاں ہے بہت ہی کامیاب جشن رہا لوگ یہ کہتے ہیں صاحب ان کے ہاں گاؤں دیہات کے لوگ بیٹھتے ہیں صاحب با با کرتے ہیں کوئی یہ نہیں معلوم ہے آج اس وقت اس محفل میں تگرہ کی زمین کے اوپر انٹرنیشنل آدمی بھی ایک بیٹھا ہوا ہے جناب مصطفی صاحب نہ معلوم کتنی پورے بھارت کے پوری دنیا میں جو آپ کے کمیٹیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں فلاحی بہدودی کام جو کر رہی ہیں اس میں ہیں جیسی زیر روٹری ہے اور کیا سب دنیا موقع دیکھیں انٹرنیشنل آدمی ہے اور ہم لوگ کے ساتھ رابطر تھے محفل ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بس وہ ماتم بھول کرتے ہیں اور اچھے لوگ نہیں کرتے ہیں بڑے لوگ نہیں کرتے ہیں ایس پی سی ہرین کے لوگ بھی ماتم کرتے ہیں اور یہ بڑا شرف ان کے لیے نہیں ہے بڑا شرف یہ ہے کہ ماتم کرتے ہیں اور فرما رہا کیونکہ یہاں میں آزا آ رہا ہے اس لئے بہت سارے لوگ ہیں کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں nehب کے گھر میں بیٹھے ہوئے جلوس نکلا ہوا ہے ہوئی جائے گا نکلی جائے گا اور کچھ لوگ یہ بھی رہتا ہے ہمارا علم ہمارا جلوس ہماری مجلس ہمارا ماتام ہماری مسجد ہمارا مبارا ہمارا ذو الجنہ ہمارا تازیہ ہمارا علم ہماری محفیل ہمارا شائر ہمارا تبرک ہمارا دلدل یہ پوری فیرس سے بنا لی جائے گا وقت نہیں ہے ہے کی نہیں تو بھی مولا کا کیا ہے جب سب ہمارا ہمارا ہے تو مولا کا کیا ہے باہر فرما رہے ہیں ہاں تو سب ہمارا ہی ہمارا ہے تو مولا کا کیا ہے یہ بتائیے آپ سب جنگہ دعویٰ ہے کیا ہمارا ہے ابھی یہ جشن ہو رہا ہے اس کے بعد بھی ایک جشن ہے میں نے تمہید جو بنائیے وہ اسی لئے بنائیے یہ بھی جشن ایک ہے یہاں ہوا ہے جتنا ہو کم ہے جتنا بھی جشن ہو جتنی بھی مجلس ہو کم ہے بہت سارے لوگ ہیں ہاتھیں یہاں سے ایک فتنہ چھوڑ دیتے ہیں اتنی مجلس اتنی محفیل اتنے شورا رات بر جرس اناب شناب صاحب چلم اور حقہ بھرنے کی تمیز نہیں ہے میں بتا رہا ہوں جان پور ازاداری پر لائف تیلی کاسٹ ہو رہا ہے چلم اور حقہ بھرنے کی تمیز نہیں ہے اور آتے ہیں تو ازاداری کے اوپر حملہ ہے اہلِ بیت کے اوپر حملہ ہے اپنے لوگ کر کے چلے جاتے ہیں اتنا تبرک آرہا ہے محرم اتنا دیخ اتنی بریانی پکانے والا بیچارہ پکا رہا ہے سوچئے آپ میں اکثر کہتا ہوں ایک بات کہ کھانا کھلانا ہو رہے تبرک کھلانا ہو رہے کھانا تو جانور بھی کھاتا ہے کھانا تو جانور بھی کھاتا ہے لیکن تبرک کو آپ اس طریقے سے آپ جو بھی آتا بھئی بولتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مئلس ہو جائیے بلایا نہیں ہے کہلایا نہیں ہے ہم کیسے جائیں کیسے نہ جائیں کھانا نہ کھائیے گھر چلے آئیے میں فل میں جائیے مئلس میں جائیے شرکت کیجئے اگر وہ کہہ رہا ہے تو کھانا نہیں کہہ رہا کھانے کے لیے تبرک کہہ رہا کھانے کے لیے اب آپ کی مرضی کے اوپر ہے تبرک چھوڑ کے چلے آئیے یا کھا کے آئیے میں بہت جلدی جلدی بس دو چار شیریں سنا دے رہا ہوں ایک شیر کے لیے میں نے دربہ ایک شیر کے لیے ضرمت دیا ہے سننے بس کہ غزل نہ ہوگی نہ ہرگز مشاعرہ ہوگا مطلب دیکھیں یہ اصل میں سجی ہے بزن تو جشنے موبائل ہوگا کل کا مشرہ تھا کہ غزل نہ ہوگی نہ ہرگز مشاعرہ ہوگا یہ جشنے آلِ نبی ہے مقاصدہ ہوگا یہ جشنے آلِ نبی ہے مقاصدہ ہوگا اور یہ دیکھئے یہ شیر جس کے لیے میں نے ضرمت دیا ہے مطلب کی شکل میں سنیے مطلب سنیے مطلب سانی سنیے کہ نبی کے سامنے محشر میں وہ پڑا ہوگا نبی کے سامنے اور اس جنگہ نہ پڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہیں پڑا گیا یہ شیر نبی کے سامنے محشر میں وہ پڑا ہوگا کہ جس کے دوش پر سرور کا تازیہ ہوگا نبی کے سامنے محشر میں وہ پڑا ہوگا نبی کے سامنے محشر میں وہ پڑا ہوگا امیلہ الہج زائر جفری صاحب استاد نبی کے سامنے محشر میں نبی کے سامنے محشر میں وہ بڑا ہوگا کہ جس کے دوش پر سرور کا تازیہ ہوگا کہ جس کے دوش پر سرور کا تازیہ ہوگا اور یہ شیر سنیں کہ مباحلے میں جو تصویر پنجتن دیکھی نسارہ بول اٹھے اب تو ہارنا ہوگا نسارہ بول اٹھے اب تو ہارنا ہوگا اور فقط زبان پا نادے علی کے پھول کھلاو جو گھر سے نکلو تو ہموار راستہ ہوگا جو گھر سے نکلو تو ہموار راستہ ہوگا اب بھٹک رہا ہے کہاں بھٹک رہا ہے کہاں خصوصی توجہ ناد صاحب بھٹک رہا ہے کہاں پتھروں کی صورت میں بھٹک رہا ہے کہاں پتھروں کی صورت میں درِ علی پجو آجائے آئینہ ہوگا بھٹک رہا ہے کہاں پتھروں کی صورت میں درِ علی پہ جو آجائے آئینہ ہوگا جو راستے میں کسی تشنلپ کو دے پانی ضمیر بولے گا وہ آدمی بھلا ہوگا اور ضمیر بولے گا وہ آدمی بھلا ہوگا اور مقتہ سن لیں کہ سکون سے سوتا ہے عابد کہا فرشتوں سے سکون سے سوتا ہے عابد کہا فرشتوں سے کفن کو دیکھ لو میرے پتہ لکھا ہوگا کفن کو دیکھ لو میرے پتہ لکھا ہوگا آئیہ حضرات حدیثِ قصہ کی تلاوت سے لے کر کے تقاریر شورہ اکرام کے پڑھے ہوئے اشار اس کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں وسیلہ بناتے ہیں بارِ الٰہ پروردگار جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں آئے ہوئے ہیں مومنین تو دلوں کے راست سے واقف ہے تو جانتا ہے ان کی جو جائز مرادیں ہیں ان کو پوری فرما دیں پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما جو پریشان حال ہیں پروردگار آلِ محمد کے چاہنے والے کسی بھی کاشت و دھرم و مذہب کے ہوں اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں پروردگار ان کو زمین پہ زندہ و سلامت رکھ اے میرے اللہ اے میرے پروردگار اس جشن کے تائم کرنے والے دامیں درمیں قدمیں سخنیں جس انداز سے بھی نوجوانوں نے آپ دیکھ رہے تھے بارش بتانا نہیں ہے موسم کے اوپر کچھ نہیں بولنا ہے یہ اتنی کامیاب محفل یہ میں کہہ رہا تھا نوجوانوں سے کہہ پریشان ہو رہے ہو جس کی محفل ہے وہ خود کروالے گا کتنی شاندہ یہاں سے لے کے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں مگر دعاوں کے ساتھ ایک دعا یہ ہے خالق حقیقی بارگاہ میں پروردگارہ بس اتنا انتظام کر دے کہ جب یہ اگلے سال محفل ہو تو اس کی صدارت اس کی نظامت سب آ کر کے پردے غیب کا ساکن انجام دے امر اللہ ہم سب کونکہ واروں سار میں شمار فرما ودہ قبل منہ انہیں کونکس محفل اگلے سالتے کے لئے ملتبی کی